السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے سابقا پاکستانی کرکٹر کے بارے میں جن کی کارکردگی ناقابل فراموش رہی تو آج ہم بات کریں گے انظمام الحق کے بارے میں انظمام الحق ایک سابق پاکستانی کرکٹر ہیں جنہیں بڑے پیمانے پر پاکستانی عظیم ترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ تین مہارچ انیس سو ستر کو ملتان میں پیدا ہوئے بین الاقوامی کے ریکرد میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انظمام الحق کا سولہ سال پر مہد ایک شاندار کیریہ تھا وہ اپنی ٹھوس تقنیق اور طاقتور اسٹروک پلے اور دباؤ میں کارگردی دکھانے کی شاندار صلاحیت کے لئے جانے جاتے تھے ان کی قیادت میں پاکستان نے کئی قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی جن میں انیس سو بیانمی کا ورلڈ کپ جیتنا بھی شامل ہے انہوں نے ایک سو بیس ٹیسٹ کھیلے 49.60 کی عصص سے 8800 رنز بنائے ون ڈے میں انہوں نے 378 میچوں میں 49.53 کی عصص سے 11000 رنز بنائے جن میں دس سنچریاں شامل ہیں انظمام پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اہم حصہ تھے جنہوں نے 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ سمیت مختلف ٹورنامیٹس میں پاکستان کی کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا جہاں پاکستان چیمپئن بن کر عبرہ 2007 میں بین القومی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد انظمام الحق مختلف کرداروں میں کرکٹ سے منسلک رہے وہ حکومی ٹیم کے کپتان بطور کوچ اور پاکستانی کرکٹ کے چیف سلیکٹر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں مجموعی طور پر انظمام الحق کو پاکستان کرکٹ لیجنڈز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی شاندار بلے بازی کی مہارت اور خیل میں شراکت کے ساتھ خیل پر انمٹ نقوچ چھوڑے ہیں موسیقی